اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ حدیث کو امام ابن ماجہ نے جمع کیا ہے یہ حدیث کی صندت حسن ہے من تعلمل علم جو شخص علم حاصل کرتا ہے علم حاصل کرتا ہے کیسا کام ہے اچھا کام ہے برا کام ہے اچھا کام ہے نا لیکن آگی کی حدیث بھی سنی ہے من تعلمل علم لیوباہی بھی العلماء تاکہ اس کا نام ہو جائے عالموں میں اس کو علم حاصل کرنے میں اس کا مقصد کیا ہے اس کو نام چاہیے میرا نام ہو جائے عالموں میں یا کسی بے وقوف کو ہرانے کے لئے وہ علم کیوں حاصل کر رہا ہے کسی کو ہرانا ہے اس کو ہرانا کیسی بات ہے ہرانے میں کیا ہے معاملہ ایک طرح کی ایڈو ہوتی میں جیتا وہ ہرا میں نے اسے ہرایا کسی بے وقوف کو کم عقل کو وہ علم حاصل کر رہا ہے یا اس لئے حاصل کر رہا ہے تاکہ لوگوں کے چہرے کو اپنی طرف پلٹائے کوئی میری طرف دیکھتا ہی نہیں ہے تھوڑا لوگ میری طرف دیکھیں گے اس لئے علم حاصل کر رہا ہے کہ تھوڑا نالج آئے گی تو لوگ میری طرف دیکھیں گے تھوڑا مجھے امپورٹنس ملے گی کوئی میری طرف پلٹے گا صحیح ہے یہ سب غلط ہے اس نیت سے علم حاصل کرنا صحیح تھا غلط تھا اب سنیے کس حد تک غلط پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا ادخلہ اللہ جہنم اللہ اس شخص کو جہنم میں ڈال دے گا کیا کیا اس نے علم حاصل کیا ایک دینی کام کیا لیکن اس کی نیت پوری بگڑی ہوئی تھی اس کی نیت تھی شان و شوقت نام و شہرت عزت اس لئے کر رہا تھا حالانکہ کیا کرنا چاہیے کس لئے علم حاصل کرنا چاہیے علم حاصل کرنے میں ہماری نیت کیا ہونی چاہیے کس لئے حاصل کرنا چاہیے اللہ کو خوش کرنے کے لئے اللہ کی رضا مندی کے لئے اور بتائیے گمراہی سے بچنے کے لئے غلط راستے سے میں بچ جاؤں میں جہنم کے راستے سے بچ جاؤں میں صحیح راستے پہ آ جاؤں دوسروں کو بھی میں بچا سکوں کسی اور کو بتا سکوں اس لئے وہ کر رہا ہے اس کی نیت اور بتائیے اور صحیح نیت بتائیے اچھا نیت کا کیا معاملہ ہے نا جتنی اچھی نیت ہے اتنا بڑا عجر ہے جتنی بڑی نیت ہے اتنا بڑا عجر ہے جیسے کسی نے نیت کی کہ میں کرلا کی ایریا میں ایک اچھا کام کرنا چاہتا ہوں اس کو وہ نیت کا عجر مل رہا ہے اور کسی کی نیت ہے اور بڑی تس سے اور بڑی نیت کا عجر ملے گا کیونکہ نیت کا معاملہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے اور بتائیے اور اچھی نیت بتائیے غلط نیت تو ہم نے دیکھا صحیح نیت کیا ہے بتائیے اللہ کی رضا مندی حاصل کرنا گمراہی سے بچنا کسی اور کو گمراہی سے بچانا اور کچھ صحیح نیت ہو سکتی ہے بتائیے سوچئے اللہ کے دین کے ڈیفرنس میں کھڑے ہونا چاہتا ہے کوئی اللہ کے دین کے ڈیفرنس کے لئے کھڑا ہونا چاہتا ہے علم ہوگا تو ہی کر پائیں گے نا ڈیفرنس کسی اور کو جہالت سے بچانا چاہتا ہے نیکی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے یہ سب کیا ہے اچھی نیت ہے